جو چیز میں آج آپ کو دکھانے جا رہا ہوں نہ کسی نے بتائی ہوگی اور نہ کسی نے سمجھائی ہوگی آج میں آپ کو بریلی کا اوریجنل مانجا اور ان کاریگریں پر ہاتھ کا لگا ہوا جو روز کی آٹھ چرکڑیاں بناتے ہیں یا سولہ بناتے ہیں یا بارہ بناتے ہیں اس کے بعد کام بند دوپ ہو بارش ہو کام بند اور میں آپ کو دوہ داگا دیکھوں یہ اویش بھائی کا دھاگا ہے جو کہ سولہ تار میں وہ دھاگا بناتا ہے آپ دھاگے کی قوالیٹی چیک کریں یہ روز کی آٹھارا چرکڑیاں بناتا ہے اس کے بعد کام بند اس کے دھاگے کی قوالیٹی یہ ہے کہ اس سے آپ بارہ فٹ کا چھ فٹ کا آٹھ فٹ کا تین فٹ کا کوئی بھی پتہ گھڑا ہو ٹوٹنے پر کسی ہے دوسرا مانجا اسی کاریگر کے ہاتھ کا لگا ہوا جس کے اندر تین ریل کی پوری گارنٹی گریش ماجن دے گا سولہ تار میں کوالیٹی چیک کریں آپ یہ دھاگے کی کوالیٹی چیک کریں تین ریل کی میری گارنٹی دھاگے کی کوالیٹی کی میری گارنٹی آپ نے صرف پیسے خرچ کر کے میرے سے یہ دھاگا لے کے جانا ہے اگر آپ کو لگے کہ دھاگے کی کوالیٹی ہلکی ہے آپ کے پیسے واپس میری طرف سے یہ اتنی بھاری ہے کہ میرے سے اٹھائی نہیں جاری یہ حیدر علی کا مال ہے حیدر علی روز کی آٹھ چرکڑیاں مناتا ہے اس کے بعد دکان بن کام بن گھر چلا جائے گا بارش ہو رہی ہے دوپ نکلی ہے it doesn't matter کوئی لینا دینا نہیں ہے پر ایک دن میں صرف آٹھ چرکڑیاں چھے ڈبل پیور اصلی مانجا یہ وہ مانجا ہے جس سے ٹونہ میٹے کھیلی جاتی ہیں پنجاب کے اندر یہ وہ مانجا جس سے کوئی بھی پتنگو ڈالو آپ کوئی بھی پتنگو ڈالو آٹھ خوٹ کی بارہ خوٹ کی سولہ خوٹ کی ٹوٹے گی نہیں اس چیز کی گارنٹی اور اس پر جو مانجا لگا ہویا ہے وہ اتنا سپیشل مانجا ہے کہ آٹھ لیروں کا مانجا لگانا بڑتا ہے اب آپ کو آٹھ لیر ہیں آپ بول رہو کہ کیا ہوتی ہے جیسے کہ پہلے پیڑی لگی پھر شیشی لگی پھر دبل شیشی لگی پھر کوٹیڈ مانجا لگا یہ سب کر کے یہ دھاگا تیار ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں میدانی دھولا مانجا یہ آج ہمارے پاس تین سیمپل آئے تھے میں نے آپ کو تین تکھا دیا گائز ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں تھانکیو